الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسول کریم وعلى علیہ واصحابہ اجمعیم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والعنس اللہ لیابدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم على کلکم رائن وکلکم مسئولن اندئیتی اخرجو الشیخان البخاری ومسلم قابل قدر بزرگوں بائیوں اور معزز سامین اللہ تعالی نے جن اور انس کو ایک عظیم مقصد کے لیے کچھ وقت کے لیے ظاہر فرمایا ہے دنیا کی زندگی اور دنیا کی عمر اگر اس عمر کے سامنے دیکھ لی جائے جو دنیا کی خلقت سے پہلے ہوئی ہے اور اگر دنیا کی حیات اور زندگی اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے سامنے ملائزہ کی جائے جو اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے تو حال دنیا راب پرسی دم از یک فرزانہ گفتئی خوابیس یا بادیس یا افسانہ مولانہ روم کہتے کہ کہ قلمن سے میں نے دنیا کا حال پوچھا اس نے کہا اس کو خواب سمجھ لے یا اڑتی ہوئی ہوا سمجھ لے یا گیہ گذرہ قصہ سمجھ لے اس سے زیادہ تو اس کی حقیقت نہیں ہے حق سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جب دنیا کی حقارت بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں قل مطاو الدنیا قلیل آپ اعلان کرے کہ دنیا کا ساز و سامان چند روزہ ہے وَلَا آخِرَتُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَا اور جو یہاں سے بچ کے نکل گئے ان کے لیے آخرت بہت کچھ ہے وہی کافی شافی ہے جسے خدا کہے کہ یہ چند روزہ ہے صاحب دینے والا نہیں ہے آنکوں کے سامنے ڈوبنے والا ہے کائنات کائنات کے ادوار ایک دور اور زمانہ ایسا گزرائے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول آتے تھے آدم علیہ السلام تشریف لائے انہی سے نسل چلی جب انسان نے ہوش سنبھالا سجبو جا گئی تو آدم علیہ السلام ہی سمجھاتے تھے جب وہ بوڑے ہو گئے اور دنیا سے جانے لگے تو ان کا سلبی بیٹا شیس علیہ السلام ادایت و ارشاد کے من سب پر فائز ہوئے جب ان کا بھی زمانہ پورا ہوا تو جرجیس علیہ السلام تشریف لائے جب ان کا بھی دور بزرنے لگا تو ادریس علیہ السلام تشریف لائے جب حضرت کا بھی زمانہ پورا ہونے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اب بندے بھی بڑھ گئے تھے کائنات میں پھیل گئے ہیں اور ضرورت بھی ان کی بہت زیادہ ہوئی تو تفصیل کے ساتھ انبیاء اور مرسلین تشریف لائے چونکہ نوح علیہ السلام کا زمانہ گزشتہ انبیاء کے ادوار میں ایسا زمانہ ہے جس میں حضرت نور کے علاوہ کوئی اور نبی ان کے زمانے میں موجود نہیں تھے اور پھر ایسا زمانہ جس میں ایک پیغمبر اور ان کی ہدایت اور تعلیمات کافی ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اس لیے حضرت نوح کو آہد رسول اللہ سلم کے ساتھ یا آپ کون کے ساتھ بیان فرمایا پھر نوح علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں ملی یوں نہ کوئی صحیفہ ملا اور وحی آتی رہی اور ان کے جو باتیں تھی فرمودات ملفوزات ارشادات وہ وحی سے سادر تھے جیسے کہ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارسہ وحی کی ایک قسم نوح علیہ السلام کا دور تشریعی تفصیلی دور اس میں مسائل بہت زیادہ ہوئے کیونکہ ان کے تین بیٹے اور ایک پوتے سے چار دانگ یا علم چلے اور یہی نسل انسانی انہی کے دم سے ہے اس واسطے حضرت نوح کو آدم سانی بھی کہتے ہیں حضرت کا نام عبدالغفار تھا بہت زیادہ روتے تھے قوم کی ادائیت سے محرومی پر کان یبکی علا قومی اور ناح یا نوح کے معنی کسی کی نالائکی اور بدنصیبی پر ماتم کرنا تو حضرت نوح کہلائے اور کہتے ہیں کہ عبدالغفار نام جس کا اس کی عمر تیادہ ہوتی ناموں کے آثار ہوتے جیسے عمر کی عمر کم سے کم مشکل سے کوئی آگے بڑھتا ہے اس میں تصغیر سے جتنے نام ہیں وہ قلیل لمر ہیں قریب سے ملاحظات کے بعد پتہ چلائے کہ انسانی زندگی پر نوے فیصد اثر نام کا ہے جس فیصد کام کا ہے کام بھی نام کا پا بات دوتا ہے یا ایک بچہ تھا وہ روز بی مار اس کا نام فرحان تھا فرحان کے معنی ہے آریزی خوشی تو میں نے اس کے باپ کو کہا کہ اس کو عدنام کر دو عدنام کے معنی ہے ہمیشہ کے خوشی یقین یقین رو اس کے بعد وہ بچہ نبی مار رو ٹھیک موٹا کاظم اور سٹنڈا گوز رہتا ہے حدیث شریف میں ایک شخص بڑا بیمار رہتا تھا اس کا نام سقیم سقیم کا تمہار ہی بیمار ہے حضرت نے کہا لاب انت سلیم سلیم منو جو سکیم من اس دن ایک بچے کو لے کے آئے تو مجھے کہا کہ اس کی آنکھیں چلتی ہے پھر کیا اوپر نیچے ہو رہی تو ویسے ہی اندازہ سا ہوا میں نے کہا کئی آیان نام نہ ہو کہا آیان نام ہے آیان کا تو معنی ہے جس کی آنکھ جلدی خراب ہو بچوں کے ساتھ ماباپ اور خاندان والے بڑا ظلم کر رہے ماباپ اور خاندان والے پرلے درجے کے ظالم جاہل ہوتے ریڈیو پہ اور ٹیلی ویجن پہ چینل میں یا بے وقوف قسم جو لوگ انہیں کچھ روسیلے لکھیں انہیں پڑھ کے نام پر دیتے اس دن ایک کیا مانا ہے میں نے کہا مانا بھی میرے مو پہ آنا ٹھیک نہیں ہم کوئی ڈکشنری تو نہیں بہت تنگ کیا تو میں نے مانا بتایا تو انہوں نے ایک اور لڑکی کا اسی نام کا ذکر کیا کہ اب تک وہ آٹھ جگہ شادی کر کے بھاگی میں لگا تو اس سے کیا بیس جگہ کروانا چاہتے وہی نام تم نے ٹھوک دیا اس بی کو معصوم بچی کو بچوں کو تو معصوم کہتے ہیں معصوم تو نبی ہوتا ہے اور ان کو نام رکھنے سے شہدہ پن نظر آتا ہے اور علماء دین کہتے ہیں کہ دو وقتوں میں غور و فکر کی رشتہ کرنے میں زندگی کا مسئلہ ہے اس آجنس کے نزدیک رشتہ بھی اس کا تابع ہوگا نام صحیح رکھا جائے لِكُلِّ لِلَّهُ مِنِ اسْمِ نَصِيبُ هَرَيْ نام صحیح ملتا ہے ایک بزرگ صحابی ہے حضن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب سنا آپ نے کہا حضر نام ٹھیک نہیں یہ تو غم اور صدم کا نام ہے اس کو تبدیل کرو انہیں خیال نہیں ہوا یا اور باتوں میں لگ گئے یا کیا ہوا کہ وہ نام تبدیل نہ ہو سکا ان کے پوتے ہیں سعید ابن المسید بہت بڑے عالم ہیں فقی ہیں محدث ہیں صحابی نہیں ہیں تابعی ہیں والد اور دادا دونوں صحابہ ہیں پوتا صحابی نہیں لیکن عالم بہت بڑے وہ کہتے وَلَا تَظَالُ الْحُزُونَ تُفِينَ ہمارے دادا صاحب کے مہربانی سے ہمارا گر غم سے خالی نہیں روز ایک حادثہ پہشاہ راک نہیں آتی مگر غم لے دن نہیں آتا مگر غم لے جب کچھ نہیں سمجھتے ہو تو اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام رکھو انبیاء علیہ السلام کے مبارک ناموں میں سے کوئی نام رکھو صحابہ کرام اور مزرگان دین کے پیارے اور محبوب نام میں سے کوئی نام چنو بہت زیادہ جدت مارڈرن پڑ اس کی تلاش نے مزرگوں کو اور دوستوں کو نقصان پہنچ جائے اس سے باز آ جائے خدامت میں پرانے پڑ میں خیر ہے آفیت اللہ اکبر و کبی رہا رہا امام ابو حنیفہ رحم اللہ چودہ یا پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت کے دادا نے ابن سیرین امام الرویاب کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ بچہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں بڑا عالم ہوگا مگر کاش کے نام میں خیال لکھاؤ تو انہوں نے کہا نام نومان ہے تو وہ بہت خوش ہوئے کہا آیا لکا اہلا و سہلا بہت مبارک اس سے بڑھ کر نام میں بھی نہیں رکھ سکتا اللہ اکبر کبیرہ امام صاحب رحمت اللہ کے زمانے میں ایک رافیزی تھا اس نے دو گدے پالے تھے اور ایک کو ابو بکر کہتا تھا دوسرے کو عمر کہتا تھا کیونکہ دشمنان خدا و رسول ہے ان کا کام یہی ہے ایک دن کئی صفائی سترائی کر رہا تھا یا چارہ کلارہ تھا ایک نے ایسی لاکھ ماری کہ وہ دل پر لگا اور مر گیا حضرت صاحب کو پتہ چلا امام صاحب نے کہا بتا کر کہ آؤ یہ وہی گدہ ہوگا جس کا نام ابر رکھ گیا وہی نکس لاؤ اللہ طرح نے نام میں ایسی طاقت و توانائی بھی رکھی اللہ اکبر و کبیرہ بی بیوں کے نام بھی پیار افت والے پاک دامنی کے بچوں ہمارے معصوم ننو منو کے پیار محبت شفقت دینی رجحانات پر مشتمل اللہ کے قرب اور اللہ سے پیار و محبت پر مشتمل نام رکھے جائے یہ بچوں کا حق ہے اس لئے حکم یہ ہے کہ پہلے سے نام تجویز ہوگا کسی کے ہاں خوشی آنے والی ہے امید ہے تو اپنے استازوں سے بزرگوں سے لوگ مشورہ کرتے حضرت اگر اللہ نے بیٹھا دیا یا بیٹھی ہوئی تو کیا نام ہونا چاہیے نام تو اس کو شریعت میں کہتے تجویز نام تجویز ہوگیا نام رکھا نہیں گیا جب بچہ پیدا ہو جائے یا بچی خیریت سے رہے وہ بھی اور ماں بھی اور بخیر و آفیت ساتھوہ دن ہو جائے اور توفیق بھی ہو اب اس کا سنت کی طرف سے دو لڑکی کی طرف سے ایک بال اتارے جائیں گے اور سونے یا چاندی کے ساتھ وزن کیے جائیں گے وہ سونہ اور چاندی فقراء مسکینوں کو خیرات کیا جائے گا گوش میں اختیار سارا فقراء کو دیں سارا رکھ لیں سارا بانٹ تین اس سے کریں ایک خود دیں یہ دیر کیوں کرائی یہ دیر اس لیے کرائی تاکہ سوچے سمجھے موقع ملے یہ ماں باپ کی ذمہ داریہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ برے نام ہٹاؤ اچھے رو کو حکم آیا امام بخاری رحمت اللہ نے بخاری شریف میں باپ قائم کیا باب تغییر الاسم القبیح الام اخصر رہا یہ باب ہے کہ برا غلط نام ہٹا کے اچھا نام تنبیز حضور نام ہٹا اس میں دیر کرنے کی ضرورت نہیں اللہ اکبر و قبیر آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے نام پسند آپ نے کہا عبداللہ اور عبدالرحمن تو ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوا اس کا نام عبدالرحمن رکھا گیا اور حضرت عمر کا بیٹا ہوا تو اس کا نام عبداللہ رکھا گیا عبدالرحمن عبداللہ تقریباً آٹھ آٹھ آزار نام ہے رجال الحدیث میں اور محمد نام کے چوالیس آزار رجال صالحی ہیں چوالیس آزار سب سے زیادہ جو قصرت کے ساتھ نام آیا ہے یہ محمد نام پھر احمد ہے پھر محمود ہے پھر حامد ہے نام تو اور طرح رکھے جاتے تھے لیکن جب حضرت دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادہ عبدال مطلب نے یہ نام تجویز کیا عبدال مطلب کے اس تجویز پر لوگوں نے اشکال کیا کہ قیامت دے محمد انہوں نے کہا اس پوتے کے پیدا ہونے سے پہلے میں جب بھی پہاڑوں میں جاتا تو ہونٹوں کے پیچے تو ہر پہاڑ سے آواز آتی تھی سب محمد آ محمد نام رکھنا ہے محمد نام رکھنا میرے کامہ میں وہی سے پختہ ہو گیا محمد کے معنی ہے جس کی بے پناہ تعریف اور سنا خوبی اور کمالات محمد اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنہیں بہت شرف عزت بزرگی اور نیک نامی عطا چنانچہ مشرقین جب آپ سے اختلاف کرنے لگے تو ایک موقع ایسا آیا کہ مشرقین نے کہا یہ نام محمد ہے اس کو برا کہنا بہت مشکل ہے محمد کی برائی ہو ہی نہیں سکتی وہ تو مجموع نعوت اور کمالات ہیں مخلوق کے دردے میں مہراج کمال اور صنع و صفت محمد نام میں جمع ہیں تو انہوں نے اتفاق کیا کہ آج سے ہم اس کو محمد نہیں کہیں گے بلکہ مزمم کہیں گرائیوں کا مجموع آپ کو پتہ جلا آپ بڑے مسکرائے آپ نے صحابہ کو کہا تم نے میرے خدا کو دے گا جس نے میری مدد کی میرے علاوہ میرے نام کو بھی ان کی گالیاں سے بچا لیا ہم یس سب مزم محوان محمد وہ گالیاں دے رہے ہیں مزم کون ہیں میں تو محمد ہوں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانے کا وعدہ کیا ہے واللہ یاسم کمن الناس جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے نام کو بھی بچا لیا اللہ جس طرح اللہ اللہ تعالیٰ کے بہت نام ہے یہ ننام تو اصول الاسامی نام کے قائدے اس سے آگے نام نکلیں بچانے حق سبحانہ و تعالیٰ کے دو نام بڑے ہیں ایک اللہ اور دوسرا رحمان خولد اللہ عوید اور رحمان اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو ایم ما تدعو فلغ الاسماء الحسن اللہ کے تیارے نام بہت ہیں ان سے پکارا کرو اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام بڑے ہیں ایک محمد اور دوسرا احمد محمد رسول اللہ ما کان محمد ابا حد ام رجال ما کان محمد ابا حد من رجال وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول اور مبشرا برسول یعتی من باد اسمه احمد آسمانی کتابوں میں آپ کا نام فارقلی آیا ہے فارقلی عبد الماجد دریابادی نے القرآن انگریزی میں لکھا ہے کہ فارقلی کے معنی عبری میں محمد اور احمد اور عبری کی ڈکشنریوں کے حوالے جلد اور صفحہ نکل کی ہے اس وئے سے جب حضرت مبعوس ہوئے اور علماء حبشا اور نجران کو پتہ چلا تو انہیں کہا وہی شخص ہے جس کی خوشخبری موسی علیہ 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 قرآن کریم میں جنات کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 پیچھے نماز پڑھنے کا اتفاق سے آیا حسل میں سلیمان علیہ 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 تمام شر پسند جناتوں کو اتکڑیاں بیڑیاں ڈالی اور ان کو مختلف پہاڑوں کے نیچے قید کر آئے اللہ نے ان کو یہ موجزہ دیا تھا وہ اپنے ہاں زنجیر یوں کر کے زمین پہ رکھ لیتے تھے اور پھر جنات اور دیو کے نام لیتے تھے وہ کہتے بیٹھ جاؤ اس پہ کڑک کے ساتھ زنجیر ان کی ٹاموں میں آئے پھر زنجیر کو حکم دیتے تھے کہ درخ سے باندو جنات کہیں بھی ہو ان کے حکم سے عدول نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ایسا مجز دیا ہے اب بھی کسی جن کو کسی شر سے اٹانے کے لیے جب عدل سلیمان علیہ سلام کہتا جو تخ کی خصم دی جائے یقین کر لو شور و علا کر رہا کہ یہ ظلم کر رہا میری آزادی سل کر رہا میں نے جن سے پوچھا ہمارے پیغمبر کے نام پہ کیوں سیدھے نہیں ہوتے تو حس پڑا ہے قرآن شریف نہیں پڑا ہے میں نے پڑا ہے وہ تو چھوڑ دی رہے حدیث شریف میں بخاری میں آپ نے فرمایا رات کو ایک شر پسند جن آیا آگ کا شول لے کے میری طرف پھیک نہ چاہتا ہے حضرت فرماتے فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ تعالیٰ نے مجھے اس کو پکڑنے کی قدرت دی میں نے اسے پکڑا اور ستون سے باندھا اور میری بڑی خواہش تھی کہ صبح مدینہ منورہ کے بچے اس کو چھیڑتے رہے لیکن اس نے بڑا رونا دونوں شروع کیا اَوْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ اَخِ سُلیمَان مجھے اپنے روحانی بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آئی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیارات دیئے انہوں نے کہا خدا پھر میرے ناوہ اور حضرات یہ کام نہ آئی کریں تو فَرَدَتُ خَاسِ دکھا دیکھے میں نکل جائے اس سے پتہ چلے کہ ہمارے حضرت کو مکمل توانائی آسی بہت معمولی سا ترشمہ تھا آپ کہے مغیر تکلف کے گریفتار کر رہے لیکن سلیمان علیہ السلام ڈیڑھ ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے گزرے حضرت نے یاد کیا کہ نا ان کے کاموں میں میں دخل نہیں دیا اس سے پتہ چلا کہ نیک لوگ نیک لوگوں کی عزت کا خیال مجھتے مشرق اور مغرب میں کیوں نہ ابن بطوتہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں جب مصر پہنچا مصر کے علماء نے بڑی عزت کی اور مجھ سے پوچھا کہ آپ سفر دنیا کر رہے کیا چین بھی جاؤ گے کھنچانا ہے کہ کاشغر میں نظام الدین کو سلام کہنا میں نے کہ بھئی وہاں کتنے نظام الدین وں کہ آپ جائے پتہ چلے کیا میں نے جب چین میں قدم رکھا اور میں نے پوچھا اس پورے ملک میں نظام الدین سے بڑا عالم ہیں تمام ان کے شاہد کہ شیخ نظام الدین کو پتہ چلا وہ بھوڑوں کے پورے ایک جھرگے کی شکل میں مجھ سے ملاقات کرنے آئے اور اپنے آلے اور اس عالم کا جب میں نے سلام پہنچ آیا تو فرمایا چالیس سال پہلے اس نے اور میں نے مصر میں کٹھے مڑھا اور کہا وہ سلام کیا تھا ایسا جیسا مصر حکومت کی چابیاں آت میں آئی اے عزاز و اکرام بہنت آئے آپ میرے دوست سے مل کے آئے لا الہ الا اللہ ایک بہت بڑے عالم تھے قدب الدین تو ایک سید شریف جرجانی ان کی خدمت میں پڑھنے گئے وہ اتنے بوڑے ہو گئے تھے تشریف فرما تھے اور بھویں جو تھی وہ آنکھوں پہ پڑی تھی کہا کہ کوئی تعلیم علم پڑھنے آئے اس طرح دیکھ آپ اب آئیں جب میں سو سال سے مجھ سجاویز ہوگی میں کہاں پڑھا سکتا پڑھانے کا دور ہوتا مصر میں میرا ایک شاگر دے اور وہ اس وقت اروج پڑھے اور ان کے نام دو سطرے لکھی اور ان کو کہا کہ آپ جائیں اور ان کو میرا سلام کہیں وہ آپ کو اچھا پڑھا میر سید جرجانی بہت بڑے عالم ہیں علماء دین کہتے ہیں وہ اتنے زکی اور ذہین تھے اگر وہ تقسیم ہو جائے تو کوئی مجنون نہیں رہے وہ خط لے کر جو ان کو دکھایا اس نے خط چوما سینے اور آم کو پر رکھا کہوں میرے استاذ کا خط لائے اور طالب علم کو کہا آپ کو پڑھاؤں گا کیسے آپ تو میرے محسز مہمان ہیں آپ کو دیکھتے ہی میرے استاذ و شیخ مجھے یاد آئے بیٹھ جائے ہو طالب علم ہو ہے اصلی نسلی لوگ ہر خیر اور نیکی کا اکرام کرتے خوش ہوتے اور جن کی اصل نسل میں کبھی ہو وہ کسی کی عزت نہیں جانتے انبیاء علیہ السلام چکی انسانیت کے آلام اے یار فرہ آپ جب کسی پیغمبر کا ذکر کرتے تو فرماتے رحم اللہ موسیٰ اوزی فی اللہ ازین کسیرہ و موسیٰ پر خدا کی رحمت و کی بارش ہو بہت پریشان کی گئے رحم اللہ یوسف لو کنتم کانه لا جب تتائی رحم اللہ لوت کان له معو مزرگان دین علماء صلحاء عالاء اور اونچ خاندان دین اور عزت آفرین کے احباب ہر سر زمین پر ان کی عزت اور توقیر لازم بارحال حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا فصال ہوا تو حضرت نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یہ موجزہ جنات کو مسخر کرنا جو آپ نے مجھے دیا ہے اوروں کو نہ ہو کھام بھی بہت مشکل ہے تو یہ پھر پھیل گئے اور ہر طرف یہاں تک آسمانوں پر جانے رہی قرآن کریم سورت 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 جن میں ہے کہ ہماری جگہ وہاں بنی ہم بیٹھتے تھے باتیں سنتے تھے فرشتوں کی نیچے لاک پھیلاتے تھے نیچے علماء نے ان کو کہا خطرہ ہے کہ نبی آخر زمان کا وقت آ اور نبی آخر زمان کے باسط کے زمانے میں شیعاتین اور جن اور ان کی تمام سرکشی روک لی جائے تاکہ قرآن میں وحی میں خلل لڑا لیں قرآن کریم وہ جب کہا گیا کہ یہ شیعر ہے اور سہر ہے سورة شعر میں اللہ نے کہا بے وکوف و بد بخت یہ شیعر اور سہر ہو سکتا ہے انہم 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 سمع لما ذولون ہم نے جنات کو پہلے ایک دکار کر دیا دور بدا دیا اور سنی نہیں سکتے اور شاعر کے لئے کہا وَشْ وَعْرَاؤُ يَتَبِعُمُ الْغَابُونَ وہ تو خود گمراہ ہیں اور گمراہ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ قرآن دیکھو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُمْ ایک خاص شان سے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جنات نے ٹٹولنا شروع کیا فیصلہ کیا کہ وہی روئے زمین کا حال معلوم کرنا ہے وہ سریع الرفتار ہے بہت زیادہ کراچی کا جن جو ہے وہ آنکھ کے جپکنے میں پشاور جا سکتا ہے شرق اور غرب اطراف ان کے لئے ایسے مل جاتے بوجہ آگ سے پیدا ہونے ان کے جسم لطیفے ہوا میں تحلیل ہو جاتے جس طرح آپ کی آواز ایک آلے کے ذریعے آنن فانن مشرق مغربے پہنٹ دیں یہ اس کی مثال اللہ اکبر یہ مختلف شہروں میں جہاں جہاں امکان تھا کہ نبی آخر دمان یہاں آ سکتے نصیبین کے جنات کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا حضرت شریف بھی لائے خواب نے جرد بھی فرمائی اور وہاں ایک منڈی لگتی تھی بڑی دنیا جمع ہوتی تھی تو جہاں لوگ زیادہ جمع ہوتے تھے وہاں تشریف لے جاتے تھے اور کچھ گفتگو فرما لیتے تھے اہم مہم موقع پر تو سویر آپ اٹھے تھے اور روانہ تھے فجر کا وقت آیا اور وہاں ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ سے باہر مدینہ کے کافی مکہ کے زیادہ قریب ہے اس کو وادی نخلق تھے پہاڑوں سے پانی بہا ہے تو ایک نچلی جگہ بنی بہت دور تک اب شہر آفاد اور اس میں چند صحابہ آپ کی اقتدام کھڑے تھے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے چھنات کا وقت وہاں آیا وہاں آکھے ایک دوسر وہاں یہ کیا ہے حضرت علاوات کے وہاں وَيْصَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفْرَمْ مِنَ الْجِنِّ اَسْتَمِعُونَ القرآن حضرت کو یاد جلاتے کہ حضرت جنات کا ایک وقت ہم نے وہاں پھیر دی اور جب آپ کی تلاوت سنی دونوں نے کہا بس سننے لگو تلاوت پوری ہو گئی اپنی قوم کی طرف چلے اور آپ اس میں کہا نبی آخر زمان آگئے شرارت ختم کرو ہم نے قرآن سنا ایک کتاب سنی جو خالص سیدھا راستہ اور ہدایت کے راستوں کی تئیم کر رہی اے قوم اللہ کا دین مان لو پیغمبر پر ایمان لے آو کامیاب ہو جاؤ گے حدیث شریف میں ہے حضرت صلی اللہ صلی اللہ فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا یہاں تک کہ صورت احقاف کا آخر روکو اور پھر صورت جن پہ تفصیل نازل ہوئی اللہ نے یاد دلایا کہ اس طرح آپ تو نماز میں تھے اور جنات کا ایک وفد وہاں سے آگ گزرتا ہو رکھ گیا اس سے یہ پنسل ابھی معلوم ہوا کہ جب امام بڑھ رہا ہو تو قوم نہ پڑے اور یہ جن اور انس کا اتفاقی مسئلہ ہے شور شراف کرنے والے یہ کس کمکل راستہ پکڑے ہوئے انس تو انس آداب قرآن میں مخاری شریف بدل وحی میں ہے کہ جب حضرت کو یقین ہو گیا کہ وحی خداوندی آ رہی یہ پوری دنیا کے انسانوں کی امانت ہے تو آپ چاہتے تھے کہ جبریل کی موجود گی میں آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو جائے اتنا سخت یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تکلیف بہت ہوتی کانا یعالد شدت من التنزیل اس طرح نزول سے آپ کو گرانی پیش آئی شاہ میں پڑی رہے ہیں مقتدی کو کسی قسم کے قرآن کا حصہ نہیں پڑھ رہا ہے اذا قرآ فانس خیرات مقتدی کی خیرات لا الہ الا اللہ عبدالوحار شارعانی رحمت اللہ نے المیزان القبرہ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور حنفیہ کی نماز کاملین کی نماز جب توجہ درست اور صحیح ہو تو امام کی خیرات کافی ہے جب طبیعت میں انتشار ہو اور پریشانی اور صد میں لاہق ہو تو آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں امام کے پیچے ہوئی ہم نہیں تو یہ قرآت پڑھانے والے یہ پریشان کرنے والے یہ غم کی نماز بنا رہا آرام اور راحت جو نماز کا اصل حکم ہے سکون اس سکون ہو فسولا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الجام والسحی میں ابادہ کی حدیث تو نکل کی لَا صَلَاةَ لِمَلَّمْ يَقْرَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لیکن اس کے بعد ابو حریرہ کی حدیث نکل کی سُمَّقْرَى مَا تَيَسَّرَ مَاكَ مِنَ الْقُرْآنِ اس سے پتہ چلا کہ امام کی اقتدام قیرات نہ کرنا یہ افضل بہتر قرآن اور سنت کے زیادہ قریب ترین ہے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا آپ کے حالات میں لکھا ہے تو کافی سارے لوگ آپ کی خدمت میں آئے کہ بھئی ہر شخص کی اپنی نمازیں فاتحہ پڑھنے سے کیوں منع کر دے امام صاحب نے ان سے کہا پچاس ساٹھ آدمی آئے سب بات کروگے یا ایک بلکل کہ یہی تو امامت ہوتی کہ جو مسلح پہ ایک کھڑا ہوتا ہے اس کی نماز سب کی نماز ہوتی کہ جو تم نے میرے ساتھ معاہدہ کیا یہی معاہدہ نماز میں اِنَّمَا جُعِلَى الْإِمَامُ لِيُوتَمَّ بِهِ اِمَام اس لئے مقرر ہوا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے سجدہ بس جو لا الہ الا اللہ انسان دنیا کے اندر ایک عظیم مقصد کے لئے بیجا گیا ہے اور وہ مقصد ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت زندگی جو بہت تھوڑی سی مختصر ہے آپ جب بیس بائیس سال پہلے پیدا ہوئے اس سے پہلے کی زندگی کا حساب لگائے کہ وہ کتنی ہوگی اور پچھانس سال سو سال بعد جب مریں گے اس کے بعد کی زندگی دیکھ لے کہ وہ کتنی ہوگی تو یہ آپ کی زندگی اور ہماری زندگی اخر بھی زندگی کے حساب میں شاید اتنی بھی نہ ہو جتنی بچے کی زندگی دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی والدہ کا پیٹ نو مہینے دس مہینے جو بھی اللہ اس کو رکھے وار یہ دنیاوی زندگی کے سامنے جائے امانت ہے قبر سمجھ لو اور پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ بیس سال زندہ رہے یا پچاس سال یا سو سال یہ اس نو مہینے کی تفصیل ہے اب بات سمجھو غور کر لو اب جب یہ مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے ایک بار پھر بجائے ماں کے قبر کے پیٹ بجاتا ہے زمین کے پیٹ بجاتا ہے جس طرح ماں سے ہم پیدا ہے ہر شخص جانتا ہے اس طرح زمین کے بارے میں ہے من ہا خلقنا کم ہم نے تمہیں یہی سے پیدا کی ہے و فی ها نوید کم یہی لٹائیں گے و من ہا نخرج کم تار تن اخر اور اور ایک بار پھر یہاں سے لے کر آئیں گے ہم تمہیں مردے کی قبر پر جب مٹھی ڈالی جاتی ہے تو سنت طریقہ یہ کہ مٹھی کے ساتھ یہ تین آیت اسی طرح ہی پڑھ لیں من ہا خلقنا کم ایک لب ڈالے و فی ها نوید کم دوسرا لب ڈالے و من ہا نخر جو کم تار تنخر تیس را ڈالے پھر ہاتھ چاڑ وہاں نو مہینے تھے یا کچھ دن اوپر زیادہ تو اس کی تفصیل دنیا کی زندگی ہے وہ جتنی ہے آپ کو اور ہم سب کو ایک جیس یہ معلوم وہاں قبر میں جو زمین کا پیٹ ہے اور اس عالم کے ادبار سے ماں کا پیٹ ہے اس کی زندگی ہزار سال دو ہزار سال دس ہزار جو بھی قیامت سے پہلے ہے یہ ماں کے پیٹ کی زندگی جنین کی زمد ہے اس کے بعد اس کی تفصیل زندگی ہے خواہ وہ جنت میں ہو اللہ نصیب فرمائے یا جہنم میں ہو اللہ تعالی محفوظ فرمائے یہ جو بچے کی زندگی ماں کے پیٹ میں ہے بڑی یہ ایک مختصہ خاموش معمولی سی سانس پیلی سی دیلی سی حرکت جس سے اس کی سانس اور حیات محفوظ رہے لیکن کلدم نہیں دنیا کے چہل پیل جوانی اور اس کے حرکات کو دیکھ تو شاید کلدم نظر آئے مگر اہل اقل جانتے ہیں کہ کلدم نہیں اس کی کوئی صورت ہے اس طرح قیامت کے بعد جنت یا جہنم کی جو تفصیلی زندگی ہے نش رمائے جزا یا سزائے اس کے سامنے قبر کی زندگی وہ بھی حیات ہے مگر اس تفصیل کے سامنے اجمال ہے فَقُنتُمْ أَمْوَاتً فَأَحْيَاكُمْ تم کہا تھے ہم نے تمہیں زندگی دی سُمَّ مَيُمِيْتُكُمْ پھر وہ تمہیں مارتا ہے سُمَّ مَيُحْيِيْكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گی خیامت کے دن اگر کسی نے لکھا ہے کہ یہ درمیان میں کل ادم ہے تو یہ شاید اس لئے کہا ہے کہ یہ بہت اختصار ہے بہت زیادہ اجمال ہے حدیث شریف میں ہے حق تعالیٰ جب کسی سے رضا مند دو اس کے عامال قبول فرمائے خبر کی زندگی اس کے ایسی گزر جاتی ہے جیسے سو رہا آئے آئے ساتھ اور قیامت کے دن جب یہ اٹھتا ہے تو ید فاؤن نو مان آئے نہیں آنکھ ملے گا اور کہے یہ کہا ہے یہ کہاں میں آیا ہوں ملائک تسلی دے گی بس باہر لے کے چلتے اور اس کو پریشان نہ کرنے کے لئے اور بعضوں کے لئے قبر میں نشنما ہوتی آدمی جب سوتا ہے تو سونے میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کوئی بس چلاتا ہے کوئی جیاز میں اڑتا ہے فکر ارکس بقدر حمد شوقین سا ہوتا ہے تو اس کو لئے ایک رور لے آتے اور وہ کہتے ہیں توڑے صبر کرو اور شادی ہماری اور آپ کی ہونے والی ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ آئی ہیں اور اس قبر کو جنت بنانے کے لئے تو یہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ہاتھ بڑھانے کے ساتھ وہ گلے میں جو ہار ہے وہ ٹھوٹتا ہے وہ اس کو کہتی ہے مل کی جمع کرو ہار توڑ دیا سب یہ ہار جمع کر رہے اس کی مریہ اور دانے اتنے میں خیامت قائم ہو جاتی لا الہ اللہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا خُدَائِ خُدْرَت تو بہت ہی بڑی تو عجیب شان کی اللہ اکبر حدیث شریف میں ہے کہ مردے کو قبر میں دائیں طرف لٹایا جاتا ہے اور بائیں طرف سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے فَيَجِدُ رَوْحَ الْجَنَّةِ وَرِيْحَ وَاسِ فَلْ فُول خُشِيَ سب نظر آتی لا الہ اللہ مختلف اخوال مختلف مسلمانوں کی تسلی کا ساز و سامان بس یہ ابھی اس حواس میں ہے اور اس کو دیکھتا ہے اس کے مناظر مطالعہ کرتا ہے اتنے میں سوری اسرافیل بڑھ جائی وہ تو تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے واپس آئے آپ ہستے نہیں تھے صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت کتنی عزت اور اکرام اللہ نے آپ کو دیا لیکن میراج سے واپسی پر چہر انور پر خفدان کا آس اور خوشی کا موقع ہو بھی تو آپ ہستے نہیں آپ نے کہا میں اسرافیل کو دیکھا اور بنصری مو کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور ان کے سوراہوں پر انگلی رکھ چکا ہے اور مو کے ساتھ ملایا ہے ایک تانگ آگے ایک ایک پیچھے میں نے جبریل سے کہا کیا ہو رہا ہے کہا بس امر امر ملے اور یہ پھونک کہ میں تو اتنا ڈھر گئے کہ نیچے اترانے سے پہلے دنیا ملیہ میں ٹوٹویو اللہ سلی و سلی ملت نبی اتد حکون ولا تبکون اللہ فرماتے کیا ہاستے اور روتے نہیں تمہارے ساتھ کیا تبای ہونے والے اللہ انجام بخیر فرمائے سننے ابن ماجہ میں ہے قبر میں جب مرد رکھ جاتا ہے اور لوگ اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتے یہ لوگ کچھ دیر تک وہاں رہتے قبر بناتے پتہ عالم گیری میں تو لکھا ہے کہ جنارے میں شرقا ایک قرآن شریف پڑھ لے وہاں لیکن یار لوگوں نے اپنی سہولت کے لئے مسئلح کو ڑا دیا کتاب پر سہولماء یہ کٹھے لکھ ٹکے کتاب الجرائض میں یہ ادھر بیٹھ رہیں گے کڑو پڑو 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 پھر بعد میں جائیں گے تو تیسرے دن سپارے پڑیں گے تاکہ تھیجہ ہو جائیں ہندو وں کا رسم ادا ہو جائیں تیسرے دن تک تو اس کے گس کے پیٹائی ہوئے ہوگی قبر میں آجاتا ہے اس کو سلام کر آجاتا ہے ابھی وہ منکر نکیر آ رہے ہیں آپ گبرائیں گے نہیں میں جوابات دوں گا آپ کو کچھ نہیں کر بس اس کے ساتھ یہ منکر نکیر دونوں آگر بحاری شریف مسلم جنائز میں فیوج لیسانی وہ اس کو کہہ دیتے کہ بیٹھ جائیے اور پھر سوالات شروع پانچ مشہور سوالات یہ جو نوجوان ان سے پہلے آیا ہے یہ جوابات دیتا ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ اور منکر نکیر بڑے شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے اور پانچ سوالوں کے بہترین جوابات کے بعد وہ سلام کر کے اور مردے کو مبارک بات دے کی کامیابی کی اور اجازت لے کے روانہ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ جو جوان اس کی طرف سے دفاع کر چکا ہے وہ بھی اجازت مانتا ہے تو یہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بہت احسان کیا یہ تو بہت تکلیف کی گڑی ہے اور وہ تسلیح دیتے کہ بس تھوڑی دیر میں آپ کو جنت جانا ہے اور اس وقت تک آپ آرام تسلیح ہی رہیں گے تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو وہ ایسا مڑ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اما تعریف انہی نہیں جانتے میں آپ کی نماز فجر جو آپ بستر گرم نین داور بہترین اسے چھوڑ کر نیچے اترتے دیں پھر وضو کر تیاری کر دیں پھر بہترین نماز جماعت کے ساتھ وقت پر وہ فجر کی نماز مجتشک کے لوگ جسم اور شان اختیار کر کے چونکہ فجر سے ہی دن شروع ہے اور فجر ہی پہلی فرض نماز ہے اس لئے پہلی مشکل اور دقت اللہ نے فجر کے ذریعہ آسان فرمائی اللہ تعالی کل کائنات کے مسلمانوں کو نماز اوقات جماعت سنت آداب نصیب فرمائے وآخر موسیقی خطبے کی اذان کا جواب دینا ناجائز ہے وَإِجَابَتُ الْأَذَانِ حِينَ ذِن مَكْرُوحَةٌ اس لئے الفاظ میں دعا مانگنا یا ہاتھ اٹھانا دونوں گناہ ہے اس خطبے کی اذان سے ہی نماز شروع ہو گئی قسم کی الحمدللہ الحمدللہ حمدًا کثیرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَأَسْوِيلًا اللہ اکبر و کبیرہ اشہد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريک لك وَأَشْهَدُ أنَّ سَيِّدَنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدًا أَحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم إِنَّ اللَّهَ اصْتَفْحَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم الدِّينُ وَالنَّسِيهَ قِيلَ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم اِنَّمَا بُعِسْتُ لِوْتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقَ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَةً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُزْلِمَةِ يُسْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُسْبِحُ كَافِرًا يَبِيُّ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا رَوَاءُ تِرْمِزِي وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عِجْمَئِينَ دَوَاءُ الشَّيْخَان وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاءُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ رَوَاءُ الْبُغَوِي فِي جَرْحِ السُنَّةِ وَأَخْرَجَ الشَّيْخَان عن أم الممینین عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت سمئت النبی صلى الله عليه وسلم يقول مَنْ أَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنُهُ فَوَرَدٌ مَعْرَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ وَنَفَانَ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ قَدِيمٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌ وَرَبُّ الْرَوُّ الحمد لله جل وعلا صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبیه المجتبع وَأَمِينِهِ يَلَا وَحِيَ السَّمَا وَالَآلِهِ النُّجَبَى وَأَصْحَابِهِ الْأَتْقِيَ أَفْدَلِ الْخَلَائِكِ بَادَ الْأَنْبِيَا وَمَنْ بِهَدِيهِمْ اِقْتَدَى وَبِعَثَارِهِمْ اِقْتَفَى مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَا لا يوم الجزاء مع بعض فقد قال النبی صلى الله عليه وسلم ابو بکر فالجنة عمرو فالجنة عثمانو فالجنة علی ون في الجنة زبیر فالجنة تلح افالجنة عبد الرحمن بن عوف فالجنة ابو بيدت بن الجراح فالجنة سعد بن واب وقاس فالجنة سید بن زید فالجنة وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نسائی بني اسرائیل مریم وخیر نسائی هذه الامت خدیجہ وفضل عائش علی النساء كفضل الثرید علی سائر الطعام وقال لبنته فاتمہ فاتمہ سیدہ نسائی اہل الجنہ رواب البخاری وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتہزوهم غرضا من بادي فمن احبهم فبهبی احبهم ومن ابغزهم فببغزی ابغزهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی فان احدكم لو انفق مثل اهد زحب ما بلغ مد احدهم ولا نسیفا ان اللہ یامر بالاند والاقسان ویتائی للقرب وانحن الفرشاء والمنکر والبغ یعزكم لعلكم تذکروا سفے سیدھی فرما لیجئے سرڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے مرک کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچھے ٹکنوں سے اوپر پیروں میں فاصلہ کم ہو ایڑیا اور پنجے ایک سیدھ میں ہو اس سے نماز میں خشو خضو بڑھ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرما لیے صفح کے درستگی نماز کے صحت اور بہتری دونوں کے لیے ضروری اللہ اکبر بہتری دونوں کے لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال لگے مبارک دن میں مبارک گڑیوں میں نمازی کے آگے گزر کر گناہ عظیم نہ کریں مبارک دن میں مبارک دن میں مبارک گڑیوں میں پوچھائے ہیں کہ میرے استاذ کے گرم ٹین کی چھتیں اور میرے پاس اتنے روپے ہیں کہ والدہ کوئی کنڈیشن لگا دوں یا استاذ کی چڑ ڈلوا دوں کیا آپ سے لیں استاذ کی ہاں چڑ ڈڑا دوں ایک دس من اناج دے تو اگلے سال اسی وقت ہمیں دس من اناج دے یہ ناجائز ہے اس کو نسی کہتے ہیں یا ربا کی قسم ہے آپ اپنے اناج کی قیمت لگا لیں اس وقت اور کہیں کہ اس وقت اتنے پیسوں کا جواناج بنے گا گاڑی کی نقض اتنی قیمت ہے اگلے سال پیسے دے گئے تو نقض اور رودار کا فرق جائے میں ایک جگہ امتحان دینے کے عوام مجھ سے کہا گیا کہ کسی انسان کی تصویر بنائیں لیکن علماء کسی جہددار کی تصویر بنانے کو آرام کہتے ہیں تو اسی صورت میں کیا اجازت ہے ہرگز اجازت نہیں شریعت لوگوں کے پابند تھو نہیں کہ اب آپ کو کہا تو جائز ہو گئے اسلامی بینکاری حرام ہے تو اپنی جمع پونجی کے استعمال کا کیا طریقہ ہے اپنی جمع پونجی آپ جانے اور اس کا کام جانے ہم لوگوں کے مال کے محافظ نہیں ان کے ایمان و عمال کے محافظ علماء دین کا متفق فتوہ ہے کہ موجود بینکاری جس کے ایک حصے کو ناحق اسلامی کہا گیا وہ دھوکہ اور فریب ہے اور اس میں مال رکھنا عام بینک سے زیادہ خراب ہے کیونکہ عام بینک کو تو گناہ سمجھ کے جائے گا اور اس کو جائز سمجھ کے جائے گا کیا پرائز بان خرید نبی حرام ہے مجھے اس کے تفصیلات کا علم نہیں ہے کوئی بھائی دوسرے بھائی کو زکاة دے سکتا ہے بشرت غربت اور مسکنت بھائی بھائی کو زکاة دے سکتا ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ پانسی کے لئے فجر کے خریب کا ٹائم کیوں رکھا گیا یہ پانسی والے سے جا کے پوچھو پانسی گاٹ جا کے اور جو مسیح ہوا پانسی لگاتے اس سے پتہ کرو عمر بالمارون نہے للمنکر کرنا ہر مسلمان پر فرض این ہے یا فرض کفایا فرض این کی تبلیغ فرض ہے اور فرض کفایا کی فرض کفایا ہے ہر مسلمان پر نہیں ہے یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن میں ہے ولتکم منکم امہ تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے جس کو حرام حلال جائز نجائز کا علم آسل ہو ہر شخص کو جس طرح علم نہیں ہے اس طرح اس پر تبلیغ بھی نہیں ہے ہاں جتنی باتیں وہ جانتا ہو اتنی باتوں کی تبلیغ اس کے لیے ضروری ہے ایک تبلیغی کہہ رہا تھا کہ تبلیغ فرض این ہے بس اس کی باتیں چھوڑو اعظام ختم ہونے پر جو دعا پڑی جاتی ہے اس میں والفدیلہ کے بعد والرفیہ یہ والرفیہ ثابت نہیں ہے اگر کوئی شیرخوار بچہ کپڑے پر پشاپ کر دے تو اسے دونہ ضروری ہے یا چینٹے مارنے سے کام چل جائے گا چینٹے تین دفع مارنے سے کام چل جائے شیرخوار لڑکا اور لڑکی کیا دونوں کے لیے صرف لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے باقاعدہ دونہ ضروری ہے جی ہے غیر سعودی بینکاری میں شکایات پریشانیہ الزامات شکایت اور پریشانیہ کون سے صفحہ ہے پوری کتاب اس سے بری ہوئی ہے اس میں ایک مسئلے کبھی جواب نہیں ہے ایک مسئلے کا جواب نہیں دیا گیا انہوں نے دے سکتے ہیں وہ جواب دے ہی نہیں سکتے ہیں جواب نہیں ہے دکان سے دے گیا بالفرد اگر ہے تو کیا ساری کتاب میں ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ جو کتاب غیر محققانہ تنقیدات کے جواب میں لکھی گئے اس کا موضوع پریشانیہ شکایت کا بیان ہے چونکہ جو فتوے میں موضوعی بحث نکات رہے ہیں ان میں سے ایک کبھی جواب نہیں دیا گیا ہے مثلا بینک کی طرف سے انہیں پرمٹ ملی ہے کہ آپ اپنا نظام جس طرح چاہے کر لیں یہ خلاف واقعہ ہے بینک دنیا میں موجود ہے سٹیٹ بینک کو کہا گیا تھا کہ ایسا کہا ہے لیکن حقیقت پر پتہ چلا کہ انہوں نے کہا ہم مجاز نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان کسی کو کہے کہ آپ اسی نظام کو اسلامی کہے تو اسلامی بن جائے گا ہو گیا سٹیٹ بینک کہا مجاز ہے کہ اس کے کہنے سے ان کا اسلام آ گیا سٹیٹ بینک تو خود سوت غوروں پر گوز لائے اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن علمی طور پر کسی اشکال کا جواب نہیں دیا گیا ہے مثلا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ مخلص ہیں اور وہ مفاد پرس یا بینکرز نہیں ہیں ان کو ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے اب آپ بتائیں ایک عالمی دین کی تنخواہ کسی مدرسے میں دس ہزار زیادہ زیادہ بیس ہزار جب بینک ڈیڑھ لاک کونے دو لاک دیتا ہے تو وہ بینک کے لیے بازیہ نہیں لگائے ان کا ایمان کہاں رہے گا اسی کو تو خود غرضی اور مفاد پرس نہیں کہتے ہیں بلکہ اسلامی بینکاری حقیقت میں دین کے خلاف سازش ہے کیونکہ آئندہ لوگ یہ نظام نہیں پڑھیں گے بینکو والا نظام پڑھیں گے تاکہ ڈھائی تین لاک تنخال ہے تو ایسا وقت آ جائے گا کہ مدرسوں اور مسجدوں میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا اسلامی نظام بینکاری جس کو کہا گیا ہے بغیر تکلف کے علماء نے اس کو فریب دوکہ اور جھوٹ کھا ہے تو یہ نصیت ان کو کریں جنہوں نے اقدام کیا ہے گناہ کا کیا میت کے گھر کا کھانا جو کہ انہوں نے خود تیار کیا ہو ان کے بے حد اسرار پر کھا سکتے کہ اس کی تنبیم میں کوئی حدیث موجود ہے اس کے ممانعیت میں کوئی حدیث نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندرس ایمان کی اسلام تکے سات لمبی عمر آپ کے رنمائے میں میں اثر ہے اگر کوئی شخص ابنی بیوی سے ناراض اور تین مہین سجادہ گزر جائے ابنی بستر اللہ کر لے تو کیا ان کے نکاح پر کوئی نہیں ان نکاح پر تو اثر نہیں پڑے گا ان بیوی کو اتنے دیر تک دور رکھنا ٹھیک نہیں حقیقے کی چند سنتیں بیان فرما دے اور حقیقے کی دعوت کب تک کر سکتے ساتوہ دن یا چودوہ یا ایک کیسوہ اس کے بعد نفلی دعوت رہ جائے گی حقیقے کی سنیت ختم ہو جائے گی جب تم کال جنڈے خوراسان کی طرح سے آئے ہے تو ان میں شامل ہو جائے کیونکہ ان میں اللہ کے حلیفہ مہدی ہوں گے جب خوراسان پر اہل سنت کی حکومت ہوگی اور وہاں اہل سنت تحریک آئے گی تو آپ شامل ہو جائے اس وقت خوراسان پر اقتدار روافظ کا ہے حالات تبدیل ہوتے ہیں قرب قیامت میں شاید خیر کی کوئی جماعت وہاں سے آئے گی زہر کی چار رکعت رہ جائے تو جماعت کے بعد چار رکعت پڑنا افضل ہے یا دو رکعت جماعت کے بعد پہلے چار پھر دو یہ مفتابی ہے اور وہ جو دو پہلے میری بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات میں نے سسغل والو بے جا مداخلت سے طلاق واقع ہوگی میری ایک بیٹی اب میں حلالہ کرنا چاہتا ہوں میرے لئے کیا کرنا بہتر ہے میری بیٹی کی زندگی حلالہ بہتر ہے آزار بار بہتر ہے چکے سے بغیر تشہیر کے حلالہ کرا لے اور حلالہ میں یہ کہہ دیں کہ وہ اس شرط پر قبول کر لے کہ تین راتیں مکمل ہونے کے بعد خود بخود اس کی طرف سے تین طلاق حضرت عبداللہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشیف فرماتے ہیں کہ بنی آشیم کے کوئی نوجوان آئے ان کو دیکھ کے آپ کے آن کے سرخ ہو گئے چہرہ مبارک اور ان تبدیل ہو گیا عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ آپ کے چہرے پر نہ پسندگی کیا اثار دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا ویسی کا سامنا ہوگا کیا تک کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے ان کے جنڈے کالے ہوں گے چنانچہ وہ امارت کا اصوال کریں گے لیکن یہ بنو آشیم ان کو امارت نہیں دیں گے سب وہ جنڈ کریں گے اور ان کی مدد کی جائیں گے اور وہ جیت جائیں گے پھر بنو آشیم ان کو امارت دیں گے اور اب وہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور میرے اہلی بیعت میں یک شخص کو امارت دیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بردے گا جیسے وہ پہلے نائنصافی سے بھری ہوئی تھی تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ خواؤ اس کے لئے برح پر گسید کرانا پڑے سنن ابن ماجہ اس لبائیت کی صحت کے بارے بارہ ابن ماجہ کی چوبیس احادیث قابل اعتراض ہے خطشہ ہے کہ یہ ان میں نہ ہو مامست الحاج جائلہ سنن ابن ماجہ مولانا عبد الرشید نومانی کہ حواشی یہاں دیکھ لیں انہوں نے دلالت کی ہوگی وسیلے کا ذکر کسی حدیث موجود ہے قرآن مجید میں ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ وَعَلْآنَنَا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ بِهَمِّ نَبِيِّكَ فَتَسْقِيْنَا بخاری شریف کتاب الستسخا قبر پر جا کر فاتحہ میں کون سی دعا سورہ اخلاص تین مرتبہ آخیر میں درودی برائی میں تین مرتبہ پڑھ کر مردے کو بخشے داڑی کی شریح ایک مٹی ہونٹوں کے نیچے سے یا نہیں ہونٹوں کے نیچے داڑی جو داڑوں کے سیدھ میں چہرہ ہے یہ داڑی داڑی سے متعلق حکامات و مسائل سے متعلق کسی معتبر کتاب کا داڑی کی شریح حیثیت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کیے اور اس کے ساتھ کسی بزرگ کی مزید تفصیلات بھی لگ گئی ہے کتاب کا نام ہے داڑی کی شریح حیثیت وہ متعلق فرمایا ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے بات کوئی نبی نہیں میری امت کے علماء انبیاء کے معنی یہ حدیث جھوٹی ہے میری امت کے علماء انبیاء کے معنی یہ حدیث جھوٹی ہے یاد رہو علماء امتی کا انبیاء ابنی اسرائی لا اصل لہو بیاسل جو کام نبی بنی اسرائی کے انبیاء نے کیا وہ میری امت کے علماء کریں گے تاریخ کے متعلق سے معلومت ہے کہ تقریبا ہر نبی کے جانے کے ظالم و کمران سے لڑائی رہی اور پھر نبی نے ظالم و کمران کے حلاوات اگ بلند کی اس حوالے سے آج کے دور میں آپ کا اور دوسر علماء کا ہمیں لڑائی سکھا رہے ہیں وہ علم صرف خود جائیں گے یا آپ بھی ساتھ چلیں گے آپ پہلے آئینے میں دیکھیں اور آپ کے لیڈران کیا کر رہے ہیں علماء تو اس وقت بھی سواد گنیر باجور کے حق میں کمران کو اور ان کے اقدامات کو ظالمانہ کہتے ہیں لیکن یہ جو متفقہ یہ مائت ہوئی ہے یہ کون لوگ ہیں ان کی شکلیں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے صرف علماء کو لڑائی ایسے کہنا سورة توبہ کی ابتداء میں تصمیع نلک نے کیا وجہ اس صورت میں غضب الائی زیادہ آئے سلام کے بعد رجب کے مہینے کی مبارک بات دینا اور اس عمل پر جنت کی بشارت ہونا یہ حدیث نہیں میں ایک رکعت میں اِنَّا اَتْوَيْنَا دوسری میں وَنَا سر پڑھ نا کیسا کبھی کبھی غلط ہو جائے تو معاف مستقل یہ عادت نہ بنائی جائے کیونکہ خلاف سنت منقولی اشیاء کسی کو وقف کی جائے تو جائز ہے یا نا جائز وقف منقول غیر منقول دونوں کا جائز مہاری مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانتے کیا کھڑے ہو کر دعا مانت سکتے مناسب نہیں یہ روافز کا طریقہ شیعوں کے دعا کھڑے ہو کر مانگی جائے یہ انہی سے متاثر ہے اس طرح اس کا سواب میرے حضرت محمد صلی اللہ سلام کو اور آپ کے تفیل بھی لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ اپنے مردے کے لیے ایک عیسی سواب پورا کیا جائے اس میں کوئی شریک اور نہ ہو کیونکہ سواب بٹ کر کے ملتا ہے ہم نے احبار میں دیکھ کہ دارلوم دیوبن کوئی بھی اپنی طرف سے لکھ لیتا ہے دارلوم دیوبن کو سب سے پہلے فتوہ وہاں سے آیا کہ یہ ناجائز ہے دارلوم دیوبن کے دارلوم دیوبن نے پاکستان کے علماء کو خطوط لکھے کہ آپ کے ملک میں اسی طرح ایک ظالمان نظام کوئی اسلامی کہا جاتا ہے اور وہ تفصیلات ان کی کتابوں میں درگ انہی کو دیکھ کر کے بنوری ٹون سے جام اشرفیہ سے اور تمام بڑے دارل افتاو سے ان کے خلاف اخکامات ثابت ہوئے ریائیت اللہ فاروق کی امت اخبار میں تین کس مضمون لکھا وہ ذر خرید ہے وہ بینکو کا ایجنڈ ہے اور وہ خود بے ضمیر قسم کا آدمی اور قذاب اور تحقام ہے ان کی تمام باتیں جھوٹ پر مبنی وہ تو اتنا بدفہ میں کہ مولانا صوفی محمد سرور صاحب نے مولانا صلیم اللہ خان کو لکھا کہ چونکہ آپ مولانا تک ہی کے استاذ ہیں اس نے اس اردو کو سمجھ نے کی کوشش نہیں کی اور مولانا صلیم اللہ خان کو صوفی سرور استاذ بنا دی نے اس کو مقرر کی اور پیسے دیئے کہ اسی طرح حرز سرائی اور بزرگوں کی بددعائیں لینے کی کوشش کرتے رہے اس کا ایک اور بائی بھی آٹھ سال الٹا لٹکا رہا ہے اسی طرح کے آمال میں رجب کے مہینے کی کوئی خاص آمال ہے رجب کا مہینہ خیر و برکت سے برا ہوا دعائیں ملک و ملت کی کامیابی کے لیے عمال جاری و ساری ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں میراج واقع ہوئی ہے اگر کہ یہ حوالہ درست نہیں ہے ایک بندے کاروباری ہے دوسرے نے کاروباری بندے کو بین سے لون لے کر دیئے کہ آپ اپنے کاروبار میں لگا لیں پیسے استعمال کر تو آیا کاروبار میں ایسا مت کہے یوں کہے کہ ایک آدمی کو بھوک لگی تھی دوسرے آدمی نے کھانے کی جگہ پاکھانہ پلیٹ میں ڈال گسک دے دیا پھر آپ پوچھے کہ وہ پاکھانہ اس کے لیے حلال ہے جو حکم اس پاکھانے کا ہے وہ یہاں اس لون کا بھی کسی کے مناقب نہیں ہوگی ابھی میں دو رکعت نفل آن حضرت کے حسان سواب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کیا اس طرح کرنے سے ذات پاک کے اخترام میں کوئی کوئی نہیں پڑھ سکتے مزرگالی دین عمر حج اور خیرات صدقات اچھے عامال کرکے آن حضرت صلی اللہ سلم کے رفع درجات کے لیے بغشت مقام نبوت زیادت سواب کو قبول کرتا ہے کیا مرتب سے لین دن کر سکتے جس کو پتہ ہو اس سے اس کا معاملہ آرام نہ جائے رات کو عمل طلاق کا معاملہ بیان کی اس کی روح سے کیا ایسے لوگ کے جنازے پڑھ نہ جائے آج کل موبائل فون پر ایسے پیغامات آتے جو میں کوئی حدیث نکل کر کے اخیر میں لکھا ہوتے کہ خدا اس کو آباد کرے جو میری حدیث کو آگے بڑھائے اس کی کیا حقیق ہے حدیث شریف میں ہے سمیام قالتی فحفظہ ثم اددہ کما بہا اللہ اس شخص کو آباد رکھے جو میری حدیث سنے سمجھے اور آگے لوگوں تک بڑھائے درست ہے وہ کونسے صحابی کے بارے آپ نے فرمایا کہ ان کی شہادت دو گواہ کے برابر ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی حضیفہ ہے دانت یا داڑ نکلوانے کے بعد بیس سے چوبیس گھنٹے تک مسورے سے خون نکلتا رہتا ہے اس صورت میں ہر بار تازم روئی رکھ کے نماز پڑھ لی جائے بلے روئی میں جمع ہوتا رہا ہے اور اگر خدا نخواہ سے کوئی صورت ایسی نہیں ہے تو پھر اسی حالت میں نماز ہو جاتی حدیث شریف میں آپ نے اس خاتون کو جائے تھا جس نے کہ میرا خون نہیں رکھ تو آپ نے کہا پھر آپ ہر نماز کے لئے وضو کریں تو انہوں نے کہا حضرت خون آتا ہے انہوں نے کہا انہا تسج سج خون کے ریلے آتے آپ نے کہا اگر چچٹائی رنگین ہو جائے تب بھی نماز ہو جائے صاحب عذر شریعت جیسے کہتے ہیں اگر گزش جمعہ کو آپ نے حکیم اقبال کا نام بتایا ان کا پختہ بتا جی میں حکیموں کا کوئی جن نہیں آئی سمجھ حکیموں کے اشتیارات کے رسالوں میں پڑھو میری امشیرہ سخ بیماری کی آلت میں ہے اس کے سورة تغامن اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دعا بھی مانگے پانی پر بھی دم کر لے بی بی صاحب پر بھی فوم دے اور وہ پانی دعا میں ان کے غزا میں معمولی سملا کے سات اوقات میں دے دے اگر اللہ نے ان کی زندگی رکھی ہو تو فوراً بہتر ہو جائے میرا بیٹا کئی دنوں سے بخار کی حالت میں اس کی صحتیابی کی دعا کی درخواست دے اللہ صحت شفات نیا حبیب صاحب نے دعاوں کی لئے کہا اللہ نے صحت و ترقیات عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمين نستغفر اللہ و نسال السلام و العافی لا الہ اللہ وحد لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد و على کل شیم قدی جنہوں نے بیماروں کے لئے کہا اللہ نے صحت شفات ہے جن کے اور مسائل اللہ ان کی مدد فرمائے سلمانوں کی دعائیں اللہ تعالی قبول فرمائے ہر مشکل مسئبت تکلیف سے اللہ رہائی نصیب فرمائے ملک ملک کی پریشانی اور صد میں اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے صلی اللہ